دیکھئے کہ اس طویل کٹھن اور مشکل ترین سفر میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے انسان جتنی بڑی کامیابی کی طرف چاہتا ہے اسے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ قیمت سیس یعنی کے ذہنی دباؤ ہے یہ قیمت ادا کیے بغیر کامیابی کا وصول ناممکن ہے لوگ تھوڑی سی قیمت ادا کر کے بڑی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں حد تو یہ ہے کہ جس انسان کو فیل ہونا چاہیے وہ بھی ٹاپ کرنے کی توقع لگا کے بیٹھا ہوتا ہے یہ بہت بڑا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے اور یہ اکثر نلائک دوستوں اور اپنے مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے انسان کی زندگی بہت ہی مشکل سفر ہے اتنا مشکل سفر کہ اپنا آپ تھکا دینا پڑتا ہے کبھی بھوک مر جائے گی کبھی مزاج ہی نہیں ہوگا کبھی لوگوں کے منفی رویوں نفرت انگیز لہجوں اور تنقید برائے مزاج سے آپ احساس کم تری کا شکار ہو جائیں گے کبھی انسان کہے گا کہ میں کیوں کروں میں اتنے میں ہی کافی ہوں میں آگے کیوں جاؤں کیا سب کا ٹھیکہ میں نے ہی اٹھا رکھا ہے تو یاد رکھئے زندگی جینے کا مزا ہی زندگی میں اچھی والیوز بنانے کا مزا ہے اگر آج آپ دشمنوں کو دوست نہیں بنا سکتے تو یقین مانئے اس کے ذمہدار صرف اور صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں اور دوستوں کو سجن نہیں بنا سکتے تو اس کے ذمہدار بھی آپ ہیں آپ اپنا اقتدار دوسروں کو نہیں دے سکتے تو اس کے ذمہدار بھی آپ ہیں اگر آپ برے دوستوں کی صحبت نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں بعض اوقات منفی سوچ اور منفی رویہ کسی فرد کے مزاج کے حصہ بن جاتی ان میں ایک رویہ ہمیشہ دوسروں کی خامیہ تلاش کرنا ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس رویہ کو زندگی سے نکال دیجی یہ رویہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی ساری ذہانت دوسروں کی خامیہ تلاش کرنے میں لگا دیتے ہیں کسی نے کیا خوبصورت بات کہیں اپنے بارے میں کبھی برا مت سوچو کیونکہ یہ کام آپ کے کچھ رشتے دار بہت پہلے سے آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ ایسے منفی رویہ جو آپ مہندی اور مستقل مزاج انسان کو بھی ناکام بنا دیتی ہیں جیسا کہ دوسروں کی بلا وجہ بیزتی کرنا ایک ایسا رویہ ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ دوسروں کو انسانے کے لیے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں وہ انسان ایسی بےہودہ حرکتیں کر جاتا ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے ایسے منفی رویہ کو بھی زندگی سے نکال دینا چاہیے اسی طرح کچھ لوگوں کا ایک رویہ یہ ہے کہ کام کی بات نہیں سیکھنی بلکہ بے مقصد ایدھر اڈھر کی باکنی ہے بہت سارے لوگوں کو دنیا جہاں کے بارے میں سارا علم ہوتا ہے لیکن اپنے بارے میں لا علم ہوتے ہیں اس رویہ کو بھی زندگی سے نکال دینا چاہیے بعض لوگ زندگی میں ابھی کچھ بنے نہیں ہوتے لیکن پہلے سے ہی محسوس کروانا شروع کر دیتے ہیں جیسے کئی افسروں کے بچے اپنے آپ کو افسر محسوس کراتے ہیں یہ بھی ایک منفی رویہ ہے اس کو بھی زندگی سے نکال دینا چاہیے شائر مشرق بال نے کیا خوب کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن کامیابی کے اس سفر میں انسانی مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے انسان جب بھی عظمت کی طرف چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے جب آدمی پوری یک سوئی کے ساتھ مخلص ہو کر انسانیت کے لیے کام شروع کرتا ہے تو پھر قدرت بینام کے طور پہ اسے منزل ادا کر دیتی ہے ایک کامیاب انسان اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کے بغیر اپنی ذات اور مشن کے ساتھ مخلص ہو کر انسان انسانیت کے لیے کام کرتا ہے فوکس سے مراد ہے کہ اپنا تن مندھن ایک شے پر لگا کیا جائے فوکس کا مطلب ہے کہ اپنی بے شمار خواہشات کو زبا کر دینا اور زبا کرنے کے بعد فقط ایک چیز پر تمام توانائیاں لگا دینا رب تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں اور وقت کی قدر کیجئے اگر لوہے کو استعمال میں نہ لیا جائے تو اسے زنگ کر جاتا ہے تو آپ رب تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں کو استعمال کے بعد کیسے رکھ سکتے ہیں آپ اپنی ذات اور مشن کے ساتھ اپنی شوکر شوک حمد جذبہ جنون لگن اور مستقل نزاجی کے ساتھ کام کریں تو یہی کام آپ کے لئے سکون و تمانیت کا سبب بن جائے گا یہاں تک کہ کامیابیاں بھی آپ کے قدم چوننا شروع کر دیں گی پھر سچائی اور تڑک کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں کیونکہ منزل تو آپ کو نظر آہی جائے